دریائے سندھ سے نئے کینال نکالنے کے لیے عرصہ میں ترامیم کرنے کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹ اتحاد کی جانب سے بیداری مارٹ کا آگاز آج ملیر پریس کلٹ سے کیا گیا اس میں جی ڈی اے میں شامل تمام جماعتوں کی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد شامل تھی مارٹ کی سربراہی سہت زین شاہ صفدر عباسی صفدر عبد الرحیم ودیگر کر رہے تھے مارٹ سے پہلے قائدین نے ویش نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دریائے سندھ میں پہلے ہی پانی کی قلت ہے نئے کینال نکالنے سے سندھ بنجر بن جائے گی جو ہم قبول نہیں کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ آسف زرداری پاکستان پیپولز پارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ اور براؤنچل گورنمنٹ نے ریور انڈس کا سودا کیا ہے اور چولستان اور گریٹر تھل کینال میں کہ چھتیس لاکھ اکڑو در آباد ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ہم لوگوں میں بیداری کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کی کو پورے سندھ میں بیدار کریں گے اور بررم عوامی اتجاد ایسا کریں گے کہ یہ پیڈل گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور زرداری نے جو غداری کر کے جو فیصلے کیے ہیں یہ واپس جب تک نہیں لیتا تبکہ جدو نے جائے رہے گی ہمارا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے پانی کو احفاظت کریں اور سندھ کا ایک کترہ پانی بھی ہم بیش کر نہیں دائیں لوگ کہ زرداری صاحب نے ایوان سندھ میں بیٹھ کے پیسے کرائیں کہ چھے کنار لنکالیں گے ریور سے دریہ سندھ سے وہ عوام کو جن کے عوام کو حضور رہی ہے اور یہ مارچ پورے سندھ میں ہم جائیں گے دریہ سندھ سے نئے کیلال نکالیں کی کوشش سندھ کو بجر بنایا کی نئے کی کوشش ہے کیمرامین قدیر بلوت کے ساتھ شانوا شہر وش نیوز ملیر